روز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرماؤں آج ہم کریں گے نیکس ورکشیٹ سب سے پہلے آپ لوگ اپنا نیم پوٹ کریں گے یہاں پہ کمپلیٹ نیم fill it in the boxes with the correct words یہاں پہ کچھ ورڈز دیئے میں ہیں ہمیں اس پکچر کی اکارڈنگ correct word اس باکس میں لکھنا ہے look at the first picture یہ پکچر کس چیز کی ہے it is mango تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے mango کا spelling کہاں پر ہے nest mango monkey mushroom net nail یہاں پر ہے mango کی spelling تو ہم یہاں سے mango کا spelling اٹھا کے اس کو right box میں لکھیں گے mango کے ساتھ m-a-n-g-o mango next picture is monkey monkey مطلب بندر یہاں پہ دیکھیں monkey کا spelling کہاں پر ہے یہ رہے m-o-n monkey k-e-y monkey تو ہم monkey کے spelling اس کے box میں لکھیں گے next picture is nest nest کہتے ہیں گھونس لے کو جب پرندے اپنا گھر بناتے ہیں وہاں پہ انڈے دیتے ہیں اسے کہتے ہیں nest nest کا مطلب ہوتا ہے گھونس لہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے nest کہاں لکھا ہے yeah this is a spelling of nest n-e-s-t nest تو ہم nest کے spelling اس کے correct box میں لکھیں گے picture کے ساتھ n-e-s-t nest nest picture is net یہ کیا ہے net net کا مطلب بتا ہے جال یا جالا یہ کیا ہے پرس جال ہے جس سے ہم مسلیاں پکٹے نورملی وہ بھی net ہوتا ہے تو یہ بھی کیا ہے net تو ہم یہاں پہ net کے spelling کیا ہے یہ رہے net کے spelling n-e-t net تو ہم net کے spelling یہاں سے اٹھا کر اس کے correct box میں لکھیں گے net کے ساتھ n-e-t net next picture ہمارے پاس nail nail کہتے ہیں keel کو آپ میں دیکھیں جو ہم کوئی بھی picture ہم hang کرنی ہے wall پہ تو ہم hammer سے پہلے keel جو ہے وہ nail پہلے wall میں fix کرتے ہیں تو nail کا کہتے ہیں کسے کہتے ہیں keel nail کا مطلب keel اب nail کے spelling ہم دیکھیں گے کہا ہے yes there is a spelling of nail n-a-i-l nail nail نیل کا spelling ہم اس کے correct box میں لکھیں گے last picture میں پاس mushroom mushroom کیا ایک vegetable ہے ایک سبسی ہے اور mushroom کے spelling ہے m-u-s-h-r-o-o-m mushroom تو ہم mushroom کے spelling mushroom کے box میں لکھیں گے alright آپ لوگ نے اپنی worksheet کرنی یہ worksheet آکے آپ لوگ school سے receive کر سکتے ہیں اور دن آپ کو گھر میں solve کریں گے whenever we learn something new we should pay thanks to almighty allah say shukar alhamdulillah jaza kallahu khairan